ذکر کرتے ہیں نا تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے دیکھئے اب 184 میں اب آپ آئے ہیں matter of public importance for enforcement of fundamental rights چھیک ہے اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ لیے استعمال کریں گے ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اس بات کی اب آپ جتنے نام لیے ہیں ان کی وابستگی آپ نے کہا وہ ہماری پارٹی چھوڑ گئے بھئی اب اس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے وہ انگریزی میں کہاوت ہے اب اردو میں پتہ نہیں کہ ایسے کہیں گے if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے آپ تو کہیں یہ لوگ گھر آگئے ہیں اثر اصول خانے لوگ ہیں ان کی کوئی ہے agreements بائی آل مینز آئیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ جا کے بس اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں چیزوں کو جینیون باتیں ہیں آپ نے ان سب کو کیا ہے اور بیچ میں آپ نے کہیں جا کر کہ missing person کی بات کر دی ہے پیج سکس پہ ملاحظہ فرمائے سر میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے پیج سکس پہ ملاحظہ فرمائے پیج سکس پہ سب کا میں نے الگ الگ سر title دی ہے بلوچ missing persons بتائیں پیج سکس پہ کہاں پڑھنا چاہے ہیں at the bottom سر نہیں اوپر سے پڑھے نا جی سر policy of the state کدھر سے پڑھنے ہو یہ سر میں پیج سکس پہ آپ پہ پڑھے نا these pleas have fallen on deaf ears پیج سیون پہ سر میں آپ کیجا پیج سکس پہ پڑھے پڑھے پیج سکس پہ تھا سر at the bottom پینا چودہ بلوچ missing persons that the practice of enforced disappearances has historically and disproportionately beleaguered the بلوچ people for decades the families of the missing persons in بلوچستان have held long marches protest protested in front of press clubs and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance these pleas have fallen on deaf ears the PTI government introduced a law criminalizing enforced disappearances Shiri Mazari a minister at time later said that the law went missing after it was sent to the senate there was no further explanation on what this meant it was understood that in hand بے 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 س prot fleeing دیجئے لاؤ وینٹ مسنگ دیکھیں آپ نے بات چھیڑی ہے اس کو بل لکھنا چاہیے تھا تو بل کوئی پیش ہوا بل کی کوپی کانا لگی ہے پرابیبلی اس کو وہ نہیں لگی ہوئی لیکن ان کی سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے پیج اگر میں نے فائل دات پڑھنا تھا پیج آپ بل کی کوپیاں میں دکھائیے نا کہ زیادہ مشکل کام تو نہیں ہوگا نا بل کی کوپی لینا اگر ایک بل ہوا ہے خفیہ بل تو نہیں تھا آپ نے اتنا سیریس بات کر دی تو وہ ذرا میں دکھا بھی دیجئے نا کہ بل کہاں لگا ہے کہ سفے پہ آپ نے لگایا ہے سر پیج ففٹی ایٹ میں سٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے بل کی کوپی نہیں لگی اس کی سٹیٹمنٹ ہے شینی مزاری دیدین منسٹر جس نے خود اس بات پر ایڈمٹ کیا میں اگر بل کی ساتھ یہ حرکت ہو میں لوگ تو میں کیا کروں گا سر آپ بتا دیجئے سر ان کو سرینڈ لینا چاہیے تھا نہیں آپ سرے بتائیے نا آپ کے موہ سے ہم سننا چاہتے ہیں نا تو دیجئے دروست بات ہے ان کو سرینڈ لینا چاہیے تھا کوئی شخص جو عوضے پہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں وہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے ہر آدمی اپنی جگہ کھڑاؤ کے کام کرے تو بہت اچھی بات ہوگی منسٹر فور وارٹ تھی یہ تو بھائی یہ عجیب بات ہے منسٹر فور ہومن رائٹس کہہ رہی ہیں کہ میرا بل غائب ہو گیا سوری مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ بات یہ سینٹ میں غائب ہو گیا یہی انہوں نے لکھا ہے سینٹ میں کون تھے سینٹ کے چیئرمن کون ہے بل میسنگ تھا تو ری سمیٹ کر دیتی اس میں ایسی کون سی ہے سینٹ میں چیئرمن کون ہے صادق سنجرانی صاحب اس وقت بھی ہوئی تھے اب بھی ہوئی ہیں یہ صادق سنجرانی صاحب کس پارٹی کے ہیں باپ پارٹی سے بلوجستان کس نے الیکٹ کیا ظاہر ہے سینٹرز نے جو اکثریتی پارٹی تھی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی ایسی انیشیلی ایک سینٹ ہے یہ چیرین مزاری صاحبہ پی ٹی آئی کی منسٹر تھی جی جی چیئرمن سینٹر پی ٹی آئی کے یہ نہیں لیکن زہادی بوری بات سنے صرف ہم سمجھنے کی بات سمجھ نہیں سنجرانی صاحب پی ٹی آئی کے ووٹ سے چیئرمن سینٹ بنے بنے تھے جی تو آپ کی اپنی پارٹی کے آدمی نے سینٹر بل غائب کر دیا یہ آپ الیکیشن لگا رہے ہیں پارٹی تو میری نہیں تھی نہیں ہم پوچھ لیں گے نا سنجرانی صاحب سے تو آپ ان کو الیکیشن لگا رہے ہیں کہ ان نے پی ٹی آئی کا بل غائب کر دیا اب میں تو جو سٹیٹمنٹ مجھے شیرین مزاری صاحبہ کی لگائی گی ہے اور یہاں جو ڈسکس ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے وہ سٹیٹمنٹ لگا دی ہے نہیں تو ڈان میں پیج فٹی ایٹ پہ لگایا ہے ورہاں آپ نے کلپنگ لگائی ہوئی ہے مسنگ پرسنلز بل ہز گون مسنگ سے شیرین مزاری یہ تو بہت سیریس ہے نہیں نہیں اب آپ دیکھیں نا اب آپ چیئرمن سینٹ پہ آپ نے ایک بہت الیگیشن لگا دیا ہے ذرا بتائیے طریقہ کار کیا بل کا آئین میں کیسے ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی سے کیسے جاتا ہے سینٹ پرسٹوشن بھی کہنا آپ سینٹ سے غائب ہو گیا ہے کمیٹی کے پاس سے بل نکلا ہے اس کے بعد سے واپس نہیں آیا نیشنل اسیمبلی سے پاس میں کون سے پروسیجر ہے ذرا بتائیے سیونٹی فائی ہوگا سنس آٹیکل سیونٹی فائی سیونٹی 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 س اچی پیمی بیشتر کی آمد فرنکھ بیشتر کی آمد نیدی اچی پیمی بیشتر کی آمد نیدی اور جاتس سے جانبورہ کیا ہے ویال کروڑا بہت سے جانبورہ کیا ہے ہمانے متعمل کیا کا تشارہ چاہمہ سلسلcin برین عکم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہم کیا آپ نے اسے روني کا پر ہمارے کیا آپ نے اسے روني کا پر ہمارے کیا اور آپ نے اسے روني کا پر ہمارے کیا is making bills disappear which were transmitted to the Senate that's a very serious allegation شویب صاحب آپ نے تحریری طور پر بات لگ دی ہے نا ہمارے سامنے آپ نے سوچ سمجھ کی Petition Draft کی ماشاءاللہ بہت سینئر وکیل بھی ہیں سیاستدان بھی اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے جو allegation بہت serious allegation لگایا ہے تو اس کی ذمہ داری Supreme Court پہ ہے یہ اس کی ذمہ داری کس پہ آپ بتائیں نام اس کی تأیود کرنے ہیں اس پہ تو میں نے ابھی جو میرا prayer ہے شاید اس پہ میں نے نہیں discuss کیا میں نے background دیا ہے کہ جو missing persons کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی enforce زبردستی کو کسی کو اٹھائے گا تو اس پہ criminal liability ہونی چاہیے تو جو وہ national assembly سے بالپاس ہوا وہ غیب کر دیا گیا دیکھیں فیکٹ چلیں آپ کی بات کے ساتھ چل رہے ہیں یہ غائب کس نے کیا چیئرمند سینیٹ نے غائب کیا ہے میں اس کو evidence تو ہمارے پاس نہیں ہے but in the process کہاں سے وہاں کس نے کیا یہ فیکٹ ہے نہیں آپ بتا دیں نا جو رکھوالہ ہے گھر کا وہی غائب کر سکتا ہے نا وہ responsible تو ہو سکتا ہے وہ directly شاید وہ غائب نہ کرے لیکن responsibility تو finally اس کے اوپر آتی ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا اگر آپ اتنا serious allegation لگا رہے ہیں سنجھرانی صاحب کے خلاف تو ان کو کم از کم پارٹی تو بنائیں نا یا تو یہ ذکر نہ کریں آپ نے ایک ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک بل غائب کر دیا یہ بیرے خیر میں تو بہت یہ تو اس کے زمرے میں شاید آ جائے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو کئی اخوار کی سرخی نہ لگ جائے مگر یہ بہت ہی serious بات ہے یا تو آپ اس کو مذاق کے سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو seriously لیں دونوں میں سے ایک بات کریں نا اگر آپ اس بات کو seriously لیتے ہیں کیونکہ آپ نے لکھ کہتا ہے تحریری طور پر کہا ہے اور ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک سینئر وکیل کی بات کو نظر انداز کرنے جو کہ ما شاء اللہ ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا نام ہے reputation ہے پاکستان میں تو یہ اس بات کو پھر حتمی آخر تک لے جائیے نا آپ ان کو پاٹی بنائیں ہم مناسب کچھ نہیں سمجھیں گے آپ ایسے الیگیشن لگائیں اور وہ بھی دیکھئے وہ وقت وہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی یہ تو یہ بات عجیب بات ہے کہ ایک منسٹر فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بل غائب ہو گیا اگر ایسی بات ہے اس کا مطلب ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے نا سینیٹ نے کیا چیئرمنٹ سینیٹ نے کیا بلی غائب کر دیا پھر اسے ووٹ آکے مسترد ہو سکتا ہے مگر غائب تو نہیں ہو سکتا ہے تو اگر انہوں نے غائب کر دیا تو یہ کتنا بڑا کیا آپ ہی لفظ استعمال کر لیں آپ مناسب سمجھیں گے لیکن جب غلطی اپنے گھر میں بھی ہو نا اس پر انگلی رکھیں ہم نے ایک نیا حصول اپنایا ہے جب ہم غلط کرتے ہیں ہم کہیں گے ایک کیس میں نہیں میں نے کئی کیسز میں کہا ہے یہ کیسز نہیں لگے یہ ہماری غلطی تھی یہ ہم نے غلط کیا ہے تو اگر آپ صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے کیسز لائیں گے ہمارے پاس وہ ایک غلط بات ہے کیا پھر پوری بات کیجئے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں اب ہو سکتا ہے وہ کہیں گے مجھے تو کبھی بل آئے ہی نہیں یہ شب صاحب یہ ریکارڈ سے غائب ہو گیا تھا یا فلور پہ آئے ہی نہیں ہے یہ دسکشن کے لیے اس میں تو جو شیر مزاری صاحبہ ہے اس کی ریپورٹ کے اوپر اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے ریلائے کیا ہے وہ یہ کہتی ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے ادھر جاتی گیا پیج ففٹی ایٹ پہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کے بعد آگے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے باٹ اٹ واس مسنگ آفٹر اٹ واس سنڈ ایمینڈمنٹ بیل تھا سیکشن ففٹی ٹو بی پی پی سی کے اندر ایڈ ہونا تھا اس کے اندر کچھ کمپنسیشن اور کچھ سزائی تھی وہ آپ کا جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے اسے بیری سیریس ملٹر بیس سے وہاں سے پاس ہو کے گیا وہ سینٹ سے غائب ہو گیا اس سٹیٹمنٹ اور یہ لیٹر سٹیٹمنٹ ہے یہ اکتوبر دوہزار تیس کے اخبار یہ مسنگ پرسن کا کیس سے مسنگ بل کا کیس بن گیا جی انکلوڈنگ مسنگ بل کیس وہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور اس میں میں لوٹ میں نے باقی جو ریفرنسز دیئے ہیں وہ بھی ملازہ فرمال ہے سر اس میں جو بیروکریٹس کے علاوہ یہ اس بل کی کاپی تو ہمیں دکھا دیں کیا تھا مانگ رہے تھے اس میں سر وہ میرے پاس ہے نہیں پرابیبلی اس میں لگی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے پاس ہو گیا یا نہیں پاس ہوا نہیں سر نہیں ہوا کیونکہ لاؤ میں تو نہیں آیا اب دیکھیں اب ہم آپ کا کام کر رہے ہیں مائلورڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ بل جو ہے نا یہ دیکھی یہ بل ہے شوہب سائنس آب یہ بل جو ہے نا یہ کدر سے آپ نے پرنٹ آؤٹ کیا یہ نیشنل ایس ایملی کی ویب سائٹ پر رکھا ہوا ہے یہ رکھا ہوا ہے تو تھوڑی سی کر لیا کرے نا زحمت تھوڑی سی کرنے ہمارا کام تو نہیں کہ اب یہ چیزیں نکالنے آپ کے لئے اب اس میں مائلورڈ نے صحیح کہا ہے کہ 52 بھی ایڈ ہونا تھا اس میں پاکستان پینل کورڈ میں ٹھیک ہے اور 512 بھی ایڈ ہونا تھا پاکستان پینل کورڈ میں ٹھیک ہے 513 514 یہ سیکشنز ایڈ ہونا تھے یہ بل تو سمیٹ کیا ہے شیخ رشید احمد نے آپ نے کہا شاہی سین مرزاری نے کیا ہے اس پہ تو لکھا ہے منسٹر فور انٹیریر شیخ رشید احمد یہ ہمارے سامنے جو پھرنٹ آؤٹ ہوا ہے نیشنل اس ایملی کے سیکیٹریٹ سے اس میں تو نام آرہا ہے منسٹر کا آرہا ہے شیخ رشید احمد اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پاس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی نہیں سر یہ تو نہیں کر سکتی یہ تو شیخ رشید احمد ہے جی سر آپ نے دیکھا یہ جی سر ابھی مجھے میرے رکے نے لاکر کے دیا ہے فائل میں چکے تھا ہماری مجھراتی فائل ملی ہے میں نے بھی دیکھا مطابق بھی وہ کہتی ہے we had prepared آئی کا لفظ نہیں لکھا we had prepared شریف مرداری صاحبہ کی اس کے ایک اور پرنٹ آؤٹ دیں اس کے دو اور یہ میرے پاس ایک کاپی ہے نہیں نہیں ہم نے لے لیا ہے خود ہی لے لیا یہ پرنٹ آؤٹ یہ پرنٹ آؤٹ دیلیا ہے یہ آپ کے میں نے کھر آبیتے ہیں آپ کے پرنٹ آؤٹ دیں مجھے مجھے دے دیں مجھے مجھے دیں مجھے دیں مجھے دیں